سلام اللہ نہ ترقی نہ سائنس نہ ٹیکنالوجی نہ پانی چور لٹیرے حکمران ہے بھئی ابھی پولیس کا واقعہ ہوا ساہی وال میں وہ تو کیمرہ تھا لوگوں کے پاس ویڈیو بنا کے ڈال دی ورنہ قیامت تک لوگ یہی سمجھتے رہے ایک تو بیچارے قتل بھی ہو جاتے اور لوگ یہ بھی کہتے سلائیڈیں چلتی کہ تہشتگرد مارے گئے بجائے لوگ فاتحہ پڑھنے کے لانتیں بھیج رہے ہوتے جھوٹ کو صحیح صحیح کو جھوٹ کر کے پیش کر دو کیونکہ آپ کے پاس طاقت ہے یہ تو لوگوں کے پاس ہینڈی کیم ہوتے ہیں موبائل ہوتے ہیں وہ پڑھلا گئے ڈال دی تو پولیس والے بھی ہر تھوڑی دیر بعد اپنا بیان چینج کر رہے ہیں ہر تھوڑی دیر بعد بیان چینج کر رہے ہیں تو اس کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ظلم اور زیادہ تر مظلوم کون ہے مفتی ابو لبابا صاحب نے کل تصویریں بھیجی نا مظلومین کی شام کی میں ترکی میں گیا ہوں یتیم خانہ جو ترکی نے کھولا وا ہے اس یتیم خانے میں ہزاروں بچے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں ان کی وہ لائیو کوریج کر رہا تھا مگر نیٹ نہیں چل رہا تھا پھر میں نے جب اس کی ویڈیو ریکارڈ کی میں نے کہا ریکارڈ کر کے نیٹ پر اپلوڈ کیا یہ تو سب سے بہترین ترکی کے دورے میں سب سے بہترین منظر تو یہی تھا لیکن وہ ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی پتہ نہیں کیا وہ ڈیلیٹ ہو گیا وائرس آ گیا کیا ہوا تو وہ میں نے دیکھا ہزاروں بچے ہیں مسلمان بچے جن کا نہ باپ نہ ماں نہ بھائی نہ بہن نہ چچا نہ مامو بلکل لاوارس اپنے بچوں کے کو دیکھ کے آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یار ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہیں رشہ دار کتنی بڑی کیسی محبت ملتی ہے بچوں کو باپ سے ماں سے کیسے باشرہوں کی طرح جیتے ہیں ماں تھپڑ مارتی بھی ہے تو چپ بھی کون کراتا ہے ماہی کراتی ہے چپ بھی ماہی کرائے گی کہ زیادہ مار دیا میں نے کتنی عزت کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں جس بچارے بچوں کا نہ باپ ادارے تھوڑی ان کو وہ محبت دیتے ہیں اللہ طیب اردگان کی عمر میں برکت دے ایسا وی آئی پی یتیم وہ بچارہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا لیکن دنیا کہاں ہیں چونکہ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں ہے بھئی ظلم کس پہ ہو رہا ہے مسلمانوں پہ دنیا کیا ہے خاموش چپ یورپ کے کنٹریز نے پناہ دی ہے مانتا ہوں بہت محدود پیمانے پر بلکہ ترکی کی دنیا مخالفت کر رہی ہے کیوں اتنے لوگوں پناہ دے دی ہزاروں بچے دیکھیں لیکن اللہ طیب اردگان کو زندگی میں برکت دے ایسا یتیم خانہ بنایا ہے کہ آپ اپنا بحریہ ٹاؤن کو بھول لیں گے وہ سہولتیں دی ہیں کہ بھئی یہ میرے بچے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں اس کی بخشش کے لیے شاید یہ کام ہی کافی ہو جائے ان کی تعلیم کا انتظام علاج معالجے کا ایسا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور ان میں بہت سارے بچے وہ ہیں جو بم دھماکوں کی گرج سن کے اپنے ماں باپ کی لاش دے کے ذہنی توازن کھو چکے ہیں ان کا نفسیاتی علاج بھی ہوتا ہے میں نے کہا سیکڑو بچے ایسے ہیں جو دھماکے ہوئے دیکھو بچہ اپنے باپ کی لاش اپنی ماں کی لاش دیکھے گا اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تو اٹھا اٹھا کے لارے ہیں گاڑی میں بھر بھر کے ترکی کی گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے دنیا کوئی میڈیا کوریش بھی نہیں کر رہا کہ یار یہ کس کے بچے ہیں یہ کیوں فٹ پاتوں میں پڑھے ہیں ان کے ماں بچہ تو ویسے لاش دیکھ دماغی توازن کھو دیتے اپنے باپ یا ماں کو دیکھے گا چیتھڑے اڑے وے اور اپنے بھائی کو دیکھے گا اور کئی دنوں تک کیسے پڑھا رہے گا اس کے کیا حالت ہوگی تو میں نے کہ ان کا علاج کیسے کرتے کہتے ان کو ہسایا جاتا ہے ان کو خوشیاں یہ نہیں ڈاکٹر بٹھائے ہیں جو ڈاکٹر کیا کرتے ان کو ذہنی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ہسیں کھیلیں تاکہ یہ وہ اس غم کو بھول جائیں کیا بات کر رہا تھا کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو اللہ کا تصور نکال دوگے تو پھر انسان جس کی لاتھی اس کی بینس اللہ کا خوف ہوگا تو پھر قرآن کیا کہتا ہے فَأَمَّلْ يَتِيمَ فَلَا تَقْهَر يَتِيم کو جھڑکو مت جھڑکو بھی مت نبی صلی اللہ وآلہ فرمایا اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فرمایا اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ قَذَا فِلْ جَنَّة میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے کفالت